ناکارہ چیزوں کو کارامت بنانا میری ضرورت نہیں بلکہ میرا شوق ہے ہم اپنے فارغ وقت کو زائے کے وغیر کسی اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں میرا نام لبنا ہے اور مجھے یہ شوق تقریباً 20-25 سال سے ہے بچپن سے ہی میں چھوٹی موٹی چیزیں بنانے کی کوشش کرتی تھی اور جب یہ شوق میرا زیادہ ہوا تو میں نے 1996 میں علیگرڈ وکیشنل سینٹر جوائن کیا وہاں پہ میں نے ہینڈ میڈ ڈیکوریشن کی کلاسز تقریباً دو سال لی اس کے بعد میں بھککر آگئی اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوق میں اضافہ ہوتا گیا اور میں جتنی بھی ناکارہ چیزیں گھر میں ہوتی ہیں میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال میں لے آتی ہوں اس میں یہ کہ زیادہ تر پیپر ورک ہے اور اس میں ہینڈ میڈ فلاورز ہیں ریبن فلاورز ہیں اور دو گوٹا جولری ہے وہ بھی میں نے کچھ بنائی ہے گفٹ آئیٹمز وغیرہ ہیں گوڈی پیکس وغیرہ ہیں تو اس شوق کو میں اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوں اور جب میرے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں تو آج کل کے وقت اور حالات جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس میں سکول گلز ہیں بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں گھر بیٹھے بہت کچھ کام کر سکتی ہیں اور اسی کام سے اس کو جو ہیں رننگ میں لاکر گھر بیٹھے کما سکتی ہیں میں نے جب یہ شروع کیا ہے یہاں پہ ادارے بھکر میں کافی ہیں جو کہ ہینڈ میڈ ڈیکوریشن وغیرہ سکاتے ہیں لیکن جو میرے پاس سمجھیں یوزلس مٹیریل کو میں اپنے کام میں لے کر آتی ہوں اس کو کرنا وہ کسی کسی کا شوق ہوتا ہے تو یہ جو ہیں آج کل جیسے یہ بچوں کی بردے وغیرہ ہو گئے یا چھوٹے موٹے فنکشن وغیرہ سکولز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اس میں ایزی لی جو ہے گھر میں اور کچھ نہیں تو وائٹ ویپر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کلونگ وغیرہ کر کے اس کو کون شیپ میں بنا سکتے ہیں یا انویلپ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر کینڈیز وغیرہ رکھے گفٹنگ وغیرہ بچوں کو دی جا سکتی ہے میں نے یہ گھر میں فائیو ڈیز ورک شاپ سمر ہالڈیز میں کروائی تھی لوگ ڈاؤن جن دنوں تھا تو اس میں یہ کہ فائیو گلز تھیں اور تھری آرز پر ڈے تھے اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا بچوں کو جسٹ آئیڈیا دیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود بخود جو ان کے گھر میں ویسٹڈ تھی باکسز وغیرہ چائے کی پتی کے جار ہو گئے یا کافی جارز ہو گئے جیم جارز ہو گئے ان کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اور بہت خوبصورت بنایا جتنا بھی آرٹ ورک ہے اس میں ایک گلو گن کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر گلو گن بھی آپ نہیں لے سکتے تو ڈبل ٹیپ ہے یا آج کل تو یہ اس کے گم وغیرہ اس قسم کی وائیڈ گم مل جاتی ہے کہ آپ کا ہر کام جوڑنے کے لیے وہ یوز ہو سکتی ہے اس میں منیموم وہ ٹو ففٹی کا پیکٹ ہے گم کا اور گلو گن جو ہے یہ بھی ٹو ففٹی ٹو ہنڈرڈ کی رینج میں ہوتی ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو بنایا نہ جائے یا یہ ہو نہیں سکتا تو ایزیلی سارا کام جو ہے ہو سکتا ہے آج کل کے موجودہ دور میں کہ ہم لوگ اپنے پرانی روایات کو بھول رہے ہیں وقت کے ساتھ سے جبکہ آنے والا وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت سخت ہے اور ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو لڑکیوں کو یہ چیز بتانی ہے کہ ہماری پرانا ٹریڈیشن ہمارا کیا تھا روایات ہماری کیا تھی پرانے دور میں اس طرح یہ خان پوش ہے میں نے آپ کے سامنے رسپلیک کیا وہ خان پوش ہے اس کو ہم کسی بھی فنکشن میں یا گھر میں یا کسی تقریب میں ارینجمنٹ اس کا کر سکتے ہیں چنگیر ہے وہ پرانے دور میں لوگ اس میں کھانا کھاتے تھے لیکن اب جو آج کل کا دور ہے اس میں ہماری بچیوں کو لڑکیوں کو پتہ نہیں کہ چنگیر کیا ہے ضروری نہیں کہ اس میں روٹی ہی رکھ کے کھائے جائے اس کو بھی کسی طریقے سے جوس کیا جا سکتا ہے اور گھر کی ڈیکوریشن کے لیے بزار میں بہت کچھ ملتا ہے ہم لوگ خرید بھی سکتے ہیں مہنگی سے مہنگی چیز ہے اچھی سچی چیز ہے لیکن جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جائے اپنے ہاتھ سے تیار کی جائے سوچ کے ذہن میں رکھ کے اس کو ارینج کیا جائے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی بجائے اس کے کہ ہم بزار سے خریدیں اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ کی بنیوی اپنے ذہن سے سوچ کے اس کو ریڈی کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا لگتا ہے اور میری یہی آپ سب سے بہنوں سے لڑکیوں سے بچیوں سے یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے جتنا کچھ وہ اپنے ہاتھ سے بنا سکتی ہیں کر سکتی ہیں اس کو بنائیں اور وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کو اپریشیٹ کریں اور اسی سے اپنے آپ کو یعنی ارننگ پوائنٹ آپ کا بن سکتا ہے